بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ووچ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کے اہم خبروں پر تجزیات شامل کرتے ہیں پاکستان مسلم لی قاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مفاہمت ہے اور قومی مفاہمت کے حوالے سے جس حکومت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس جانب اہم ترین پیشرفت ہوئی ہیں مسلم لی قاف کی قیادت یعنی چودری برادران اسلام آباد میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جن جن مسلم لی قاف کے رہنماؤں کو تحفظات ہو سکتے تھے ان کے تحفظات دور کیے جا رہے ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ تحفظات دور کر دیے گئے ہیں اس میں اہم ترین پیشرفت آج یہ ہوئی ہے کہ چودری شجاعت حسین نے فیصل صالح حیات اور اس کے ساتھ ساتھ آج صدر عاصف علی زرداری کے درمیان اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خیبر پختون خاصے تعلق رکھنے والے مسلم لی قاف کے صدر امیر مقام کو بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق آج کسی بھی وقت ان کی بھی صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات ہو سکتی ہے اور ہمیں جو بتایا گیا ہے اطلاعات کے مطابق ذرائع کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مسلم لی قاف کے جن رہنماؤں کو تحفظات تھے وہ تحفظات دور کر دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے اب اگلے آنے والے چند دن جو ہوں گے وہ انتہائی اہم ہوں گے جس میں اہم ترین اعلانات کیے جائیں گے اور باقاعدہ پاکستان مسلم لی قاف پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائے گی مسلم لی قاف کی جانب سے قومی مفاہمت کے حوالے سے جو چارٹر اف ڈیمانڈ دیا گیا ہے اس میں جو اہم نکات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں ایک تو مہنگائی کو ختم کرنا اس کے ساتھ ساتھ بیروزگاری کا خاتمہ عدلیہ کے احترام میں زافہ کیسے کیا جائے یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے کیونکہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو ملکی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی بلوچستان کے عوام کے احساس محرومی کو کیسے ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کو روابط کو بہتر بنایا جائے تاکہ جو نظام حکومت ہے اسے صحیح سمت میں استوار کیا جا سکے آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد ملکی عوام کے لیے بھی کچھ بہتری لائے گا ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کو ہمارے اس پروگرام نیوز ووچ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم نے آج سے تقریباً چھے ماہ قبل ہی یہ بتا دیا تھا کہ یہ اتحاد کن بنیادوں پہ ہو سکتا ہے ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بجٹ سے پہلے یعنی آج اس سال کے بجٹ سے پہلے ہی اس حوالے سے کچھ اہم ترین فیصلے ہو جائیں گے اور آج جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کیا مسلم لیگ قاف کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد عوام کو کچھ دے پائے گا یہ ہے وہ ایک اہم سوال کیونکہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ملک کی معاشی حالت خراب ہے یہی ہے ہمارے آج کا اہم ترین سوال اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج ہمارے اس پروگرام میں مسلم لیگ قاف کے پنجاب کے سیکٹری اطلاعات چودری اکرم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ اجمل وزیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے خیبر پختون خواہ سے ان کا تعلق جنوبی وزرستان سے ان کا تعلق ہم نے ان کو اسی لیے خصوصی طور پر پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے کہ ان کا اپنا تعلق جنوبی وزرستان سے ہے اور مسلم لیگ قاف کے مرکزی نائب صدر بھی ہیں کیونکہ اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختون خواہ اور خبائلی علاقوں کا شدید نقصان ہوا ہے پروگرام کے اگلے مرحلے میں ہم مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی مومنٹ کو بھی شامل کریں گے لیکن گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چودری اکرم صاحب جماعتیں میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں وعدے کرتی ہیں نئے اتحاد بنتے ہیں لیکن عوام کو کچھ نہیں مل پاتا کیا اس اتحاد سے ہم کچھ توقع رکھیں اسلام علیکم جاوید بھائی بہت شکریہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آج پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے کہ دو ایسے ایسی جماعتیں جو ماضی میں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر رہیں جن کے درمیان بہت سے تحفظات تھے میں لیکن دونوں سیاسی جماعتوں کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ملکی مفاد کے حوالے سے انہوں نے گفتو شنید کا سلسلہ شروع کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی قائد عظم کی جو قیادت ہے وہ اسی لیے آگے بڑے گی اگر وہ عوام کو ریلیف دے سکے گی عوامی مسائل کو حل کر سکے گی قومی مفامت کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکے گی اور یہ میٹھی مٹھی گفتگو نہیں ہوگی اور ہمارا ماضی دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک اس کا گواہ ہے کہ ہم نے عوام کے لیے بہت کچھ ڈیلیور کیا اور اگر چودری پرویزلائی کی پنجاب کی حکومت کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سو نیرہ دور ہے اور اس کے عزازات جو ہیں انہیں دنیا بینن الکوامی دنیا سے بھی ملے کہ انہوں نے واقع ایک اچھے ایڈبلسٹیٹر کے طور پر کام کیا اور یہ بہترین کوارڈینیشن اداروں کے درمیان اور کام کرنے والے اتھارٹیز کے درمیان اگر ایک ایگزیکٹیو اچھے طریقے سے کام کرے تو مشکل حالات سے نکلا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ ظاہر ہے آپ کی حکومت ہے اور آپ اہم سٹیک ہولڈر ہیں مرکزی حکومت میں بھی اور صوبے کی حکومتوں میں بھی اگر سن کی بات کی جائے بات کی جائے خیبر پختون خاکی یا بلوچستان کی اصل مسئلہ ہے عوام کو کچھ حاصل ہو پائے گا بلکل جاوید صاحب دیکھئے ہماری تو شروعات سے یہی کوشش رہی ہے کہ ایک مفہمت کے ذریعے آگے کی جانب چلیں اور جو ملک میں ایک سیاسی مہازرائی کی جو فضا ہے اس کا خاتمہ ہو اور بہت حد تک ہم اس میں کامیاب بھی رہے دیکھئے بحیثیت سب سے بڑی سیاسی جمہوری پارٹی کے ہم نے یہ کوشش ہمیشہ یہ کی ہے کہ جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں کیونکہ ملک میں جو اس وقت چالنجز ہیں وہ اتنے وسی ہیں کہ جب تک ان میں سب کی کانٹریبیوشن نہیں ہو وہ اس طریقے سے حل نہیں ہو سکیں گی جس طریقے سے عوام کی ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ شروعات میں ہم نے پی ایم ایل این جو ہمارے سب سے بترین سیاسی مخالفین تھے ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا ان کو دعوت دی وہ ہمارے ساتھ کچھ عرصہ حکومت میں بھی رہے مسائل کی حل کی جانب کی طرف ہم چلیں پھر ہم ایم کی ایم کو ساتھ لے کے چلیں این پی ہیں فنکشنل ہیں تمام جو آتے ہیں اور آج جب ہم کیو لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو دیکھئے ان کا اپنا ایک منڈیٹ ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اگر ان کی باون سیٹیں ناشنل اسیمبلی میں ہیں ایک کس سینٹ میں ہیں اور ایک یاسی جو ہیں پنجاب اسیمبلی میں ہیں this is a strength ہم اس کو deny نہیں کر سکتے ہم ہر کسی کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں آج بھی ہمارے دروازے پی ایم ایل این کے لیے بھی کھلے ہیں ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آج میں سمجھتی ہوں کہ جب پوری قوم ہم تمام سیاسی قوتوں کی جانب دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے بجلی کا بہران آپ دیکھئے دہشتگردی کے حوالے سے جو ایک بہت ہیوج چیلنج ہے پاکستان وہ آپ دیکھئے انٹرنل چیلنجز ہیں ایکسٹرنل چیلنجز ہیں ہماری ویسٹن میڈیا جو ہے اس وقت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹارگٹ کیے ہوئے تو بہت سارے ایشیوز ہیں اس وقت تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہو کے آگے چلنا ہے یہ پرانی رنجشیں تحفظات شکایات دور کرنی ہوں گی اور آگے کی جانب دیکھنا ہوگا یہی مسئلہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ اتحاد میں بیٹھیں اور جو پیپلز پارٹی کی کوششیں رہی ہیں کہ مفاہمت کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلے اور حکومت میں بھی شراکت داری کریں میں سمجھتی ہوں کہ اس سے وہ جو پیٹی ایشیوز جس کے اوپر ہم آکے لڑتے تھے اور جس کے اوپر ہم اپنا وقت ضائع کرتے تھے وہ ختم ہوگا اور اس وقت متحد ہو کے ہم نے ملک کے جو بہت ہیوج چیلنجز ہیں جو مسائل ہیں ان کی حل کی طرف دیکھنا ہے ہمارے پاس ڈیر دو سال رہ گئے ہیں ہم تمام جماعتوں کے پاس جو اس وقت پارلمنٹ میں ہیں اور ہم نے اگلے الیکشن میں جانا ہے اور ہم نے اس وقت بھرپور طریقے سے اگریسیف لی آگے چل کے ڈیلیور کرنا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا اتحاد بننے جا رہا ہے اور جو آلڑی ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشیر ہے انشاءاللہ شاید ہی انگیر لیکشن میں بھی رہے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور اجمل وزیر کے پاس ہم جائیں گے ان سے پوچھیں گے لیکن پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں